تحریک انصاف کی ایم پی اے سبین گل کے رویے کے خراف چلڈرن کامپلیکس ملتان کے اٹھالیس ڈاکٹرز نے مصطافی ہونے کا اعلان کر دیا ہے اور اس پر ڈاکٹرز کی جانب سے احتجاج بھی کیا جا رہا ہے اور مزید محلت دی گئی ہے کہ آئندہ چند گھنٹوں میں اگر ان کے مطالبات نہ مانے گئے تو اسپتال میں کام بھی بند کر دیا جائے گا آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف کی ایم پی اے سبین گل جو کہ آج سے تقریباً تین ماہ پہلے کا واقعہ ہے جب وہ ملتان کے چلڈرن اسپتال اپنی بچی کے عراج کے لیے پانچیں تو اس کے بعد ان کا شکوہ یہ سامنے آیا کہ انہیں صحیح سے ٹریٹ نہیں کیا گیا ان کی بات نہیں سنی گئی اور نہ ہی ان کی بچی کا عراج صحیح سے کیا گیا جس پر انہوں نے پنجاب اسمبلی میں ایک تحریک استحقاق جمع کروائی اور اس تحقاق کمیٹی کی جانب سے اسپتال کے ایم ایس کو طلب کیا گیا اور اس کے بعد ہی ساری صورتہ آل سامنے آئی کہ اب ڈاکٹرز ایسے ہیں جو کہ استفعے کی بات کر رہے ہیں اٹھالیس ڈاکٹرز نے استفعے کا اعلان کر دیا ہے پی ٹی آئی کے رہنوما سبین گل صاحبہ نے ہمیں جوائن کر لیا انہی سے اس پر بات کر رہتے ہیں سبین صاحبہ فرمائیے کہ بنیادی اختلاف کیا ہے آپ کا اور ڈاکٹرز کا اور اب یہ معاملہ کسی جانب جائے گا میں نے پیوٹرز ایموشن جمع کروائی تھی کیونکہ ڈاکٹرز نے میرے ساتھ بتتمیز ہی کی دی چارج جلائے کو لیکن اس کو جو ہے جب ان کی ہیرنگ ہو لی تو انہوں نے اس کو منتر پوفاگینڈا میں تبدیل کر دیا کہ مجھے پوٹو کو نہ ملنے پر میں نے ان کو سسپینڈ کروا دیا ایسا بلکل بھی نہیں ہے میں اپنی بچی کو لے کر گئی تھی دکھانے کے لیے میں خود گئی ہوں میں سب کوئی کارڈ نہیں کوئی سیکٹری نہیں تو جب میں روم کے باہر گئی تو مجھے وہاں کھڑا رکھا گیا میں کھڑی رہی مجھے کوئی شو نہیں تھا لیکن جب اندر گئی تو میری تذلیل کی گئی جس کی شکایت میں نے ایم اے صاحب سے کی تو ایم اے صاحب نے کہا کہ جی میرا میں بے بس ہوں میں اسی ایچیچوٹ کے ساتھ اس ہسپٹل کو چلا رہا ہوں تو میں کچھ نہیں کر سکتا جب انہوں نے میری بات نہیں سنی تو میں نے اپنا قانونی حق استعمال کرتے ہوئے پیوریز موشن جمع کرائی میں نے ایم اے صاحب کو یہ کہا کہ میرے ساتھ یہ سلوک ہے تو آہم پیشنٹ کے ساتھ کیسا سلوک ہوگا تو انہوں نے بڑی ویبتی گئی ساتھ کہ میں کچھ نہیں کر سکتا پیوریز موشن جمع کرائی اور تین مہینے کے بعد میری ہیرنگ ہوئی اور جب ہیرنگ ہوئی میں کوئی اثر انداز نہیں ہوں انہوں نے جو بھی فیصلہ ہوا اس کمیٹی نے کیا میں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا میں نے کوئی بات ان پر نہیں کی لیکن میرے واپس آنے سے پہلے جو میرا میڈیا ٹرائل کیا یا ان ڈاکٹرز نے سوچل میڈیا میرے خلاف منفی پوپگنڈا سٹارٹ کیا اس بات کے ساتھ کہ میڈم کو کوٹوکول نہیں ملے اس لیے انہوں نے اس کو سسپنشن کرا دی اس بات کو چھپایا گیا لوگوں سے بھی سبین صاحبہ آپ کا موقف تو آگیا اس پر جو دوسری پارٹی ہے ان کا موقف بھی لے لیتے ہیں ہمیں جوائن کیا ہے گرینڈ ہیلتھ ایلائنس کے پروفیسر ڈاکٹر کاشف چیتشی صاحب نے ان سے بات کرتے کاشف صاحب فرمائیے گا ان کا یہ موقف ہے وہ تو مداخلت ہی نہیں کر دیں کسی بھی تحقیقات پر کسی بھی معاملے میں تحقیق انہوں نے جمع کروائی جو کہ ایک ڈاکٹروں کے بقول ایک جھوٹ اور ایک منفی پروپاگینڈا تھا اور ہم نے یہ ویلنٹیر کیا ہے پورے ڈاکٹرز کمیونٹی نے ویلنٹیر کیا ہے کہ اس کی تحقیقات کروائیں وہ کسی غیر جانبدار ادارے سے کروائیں اس کی تحقیقات اور اگر کسی کی دلداری ہوئی ہوگی تو اس میں ڈاکٹرز اس پہ اپنا معذرت خوانہ بھی روئیہ اختیار کریں گے لیکن جو روئیہ اس تحقیقات کمیٹی میں ایم ایس صاحب کے ساتھ رسپیکٹڈ اسسٹنٹ فیسر ڈاکٹر سادیا کے ساتھ ڈاکٹر شاہد جو دی ایم ایس ہیں ان کے ساتھ اختیار کیا گیا وہ ایک بہت ہی نامناسب تھا اور اس میڈیا پر بتانے سے بھی جو ہے وہ ہم لوگ کافر ہیں وہ یہ ہے کہ ساری فیکلٹی نے جس میں دین صاحب اور ایم ایس صاحب بھی شامل ہیں ایک لیٹر لکھا کہ آپ اس کو جو بھی اس معاملے کو وہ تحقیق کرنا چاہتے ہیں کریں لیکن اب کل پھر ایک لیٹر بنا دیا گیا ہے کہ جی استحقات کمیٹی کے سامنے یہ لوگ دوبارہ پیش ہوں اور ان کی دوبارہ انسلٹ کی جائے تو اس پر پوری جو ڈاکٹرز کمیونٹی ہے چلڈرن آسپٹل کی ابھی تو یہ پہلا سٹیپ ہے جس میں سینئرز جونئرز پیڈا میرک سٹاپ نرسل سب لوگ مستحفی ہو گئے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر کسی کو کسی کو کوئی پرابلم ہے اس کا ایک مسئلہ کا حل کرنے کا طریقہ ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک جانب عوام کے مسیحہ ہونے کا دعویدار ڈاکٹرز ہیں دوپر جانب عوام کے خدمت کے دعویدار سیاستدان ہیں پریشان اس سب میں عوام ہی ہیں آپ کے وقت کا بہت شکریہ